میرے پہ آج الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب توشا خانہ سے اس نے کوئی چیزیں لیں ذرا لہوریو ذرا سنو توشا خانہ ہے کیا سمجھو پہلی یہ کیا ہے جو بھی جو بھی توفہ ملتا ہے پرائیم منسٹر اور ان کے وزیروں کو جو بھی توفہ ملتا ہے وہ توشا خانہ میں جاتا ہے ان کے زمانے میں جب توشا خانہ میں پریزنٹ جاتا تھا تو یہ پندرہ فیصد پیسے دے کے جو حکومت کو جاتی تھی وہ خرید سکتے تھے ہم آئے ہم نے پچاس فیصد رکھا پچاس فیصد حکومت کو جاتا تھا اور جو بھی ہم خریدنا چاہے ہم خرید سکتے تھے جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہیں سب قانون کے اندر ہیں اور آج میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ان پیسوں سے جو میرے گھر کے نیچے سڑکیں جو عام لوگوں کو بھی فائدہ پچھا دی تھی اور توشا خانہ کے پیسے سے سڑک کی حکومت کا پیسہ نہیں لیا میرا جو گھر ہے میں قانون کے مطابق اس کو کیمپ آفیس بنا کے سارے خرچے حکومت دیتی ہے یعنی آپ دیتے ہیں آپ ٹیکس پیئر اس کا پیسہ سارا دیتا ہے میں اپنے خرچے دیتا ہوں میں کوئی نہ لاہور کا گھر نہ وہاں کیمپ آفیس نہیں کیا اپنے پیسے سے وہ چلایا جو دوار نیچے بنانے تھی سیکیورٹی فینس گممنٹ سے پیسے نہیں لیے اپنا آفیس چلایا گممنٹ سے پیسے نہیں لیے اور یہ لوگ یہ لوگ جو آج پروپاگینڈا کر رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے ایک ایک میں چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی پرائیم منسٹر نے اپنے اوپر اتنا کم پیسہ خرچ نہیں کیا جو میں نے کیا